اسلام علیکم ٹاپک ہے ڈیزیز سائیکل آف لوس پٹ آف ویڈ جو کہ ایک کلب فنگس ہے اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے اسٹیلاگو ٹیٹیکی اب اس کا مکمل ڈیزیز سائیکل ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے سمجھیں گے اور ڈیزیز سائیکل کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک انفیکٹڈ ویڈ پلانٹ سے یہ انفیکٹڈ ہے جو کہ اسٹیلاگو ٹیٹیکی کے سپورز سے انفیکٹڈ ہے اور اس کا کرنل جونسہ ہے اس کی جگہ ٹیلیو سپورز موجود ہیں کرنل ویڈ کے گندم کا جو بیج ہوتا ہے جو کہ کورنگ کے اندر موجود ہوتا ہے اس بیج کو کرنل کہتے ہیں تو جو انفیکٹڈ پلانٹ ہے اس میں کورنگ کے اندر بیج کی بجائے ٹیلیو سپورز موجود ہیں ٹیلیو سپورز اسٹیلاگو ٹیٹیکی کے سپورز ہوتے ہیں اب سب سے پہلا سٹپ دیکھیں کرنل ممبرین بریکس یعنی یہ کرنل کی جو ممبرین ہے یہ باہر والا جو ممبرین ہے وہ بریک ہوگی ٹیلیو سپورز بلون اوے بایدہ ائر کرنٹس ٹیلیو سپورز یہاں سے ریلیز ہوں گے اور ہوا کے ذریعے یہ بکھر جائیں گے اور جیسے ہی یہ ایک ہیلدی پلانٹ کے اوپر لینڈ کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ہیلدی پلانٹ کے اوپر لینڈ کر رہے ہیں ٹیلیو سپورز لینڈ اس کے فلار کے اوپر اب یہ فلار کا جو حصہ یہ کارپل ہے اور کارپل کے اوپر یہ سٹیگما کے اوپر ٹیلیو سپورز لینڈ کر رہے ہیں اب یاد رکھیں اسٹیلاگو ٹیٹی کی یہ ایک بسیڈیو مائی کوٹا سے اس کا تعلق ہے تو اس میں بسیڈیو سپورز بھی بنتے ہیں یعنی اس میں بسیڈیو سپورز بنتے ہیں البتہ ٹیلیو سپورز ایسی فنجائی کے اندر بنتے ہیں جنہوں نے اوور ونٹرنگ کرنی ہوتی ہے یعنی ونٹر کا سیزن گزارنا ہوتا ہے کیونکہ ونٹر دراصل اس میں انفیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں تو انفیوریبل کنڈیشن کو گزارنے کے لیے ان میں ایک ہارڈ ریزیسٹنٹ سپورز بنتا ہے جس کو ہم ٹیلیو سپورز کہتے ہیں اب ٹیلیو سپورز جونز ہے اب یہ جو ڈائیگرام ہے یہ سٹوڈنٹ کو کنفیوز کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ مکمل ایکسپلینیشن موجود نہیں اب ٹیلیو سپورز کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں جو ٹیلیو سپورز ہوتا ہے وہ ڈائی کریوٹک ہوتا ہے یعنی اس میں دو نیوکلیس موجود ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر یہ جو ٹیلیو سپورز بنے ہوئے ہیں بک کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو دو نیوکلیس بنے ہوئے نظر آئیں گے اب جس طرح فنجائی آپ کو پتہ ہے جنڈر لیس ہے اس میں میل اور فیمل نہیں ہوتے البتہ اس میں میٹنگ ٹائپس ہوتی ہیں تو اس میں جس طرح انسانوں کے اندر میل اور فیمل کے اندر ڈیفرنس کرنے والا جو علیل ہے وہ ایکس اور وائے ہے تو اس میں میل اور فیمل کا کنسپٹ نہیں ہے البتہ میٹنگ ٹائپس میں ڈیفرنس کرنے والا جو علیل موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ جو ایک میٹنگ ٹائپ ہے یہ بلو کلر والی اس کا علیل ہے جی اے ون ٹیلیو سپور نظر آ رہا ہے تو جیسے ہی ٹیلیو سپور اس فلار کے اوپر لینڈ کرے گا اس میں کیا ہوگا اب یہ مرڈ ڈائی کریوٹک ہے دو نیوکلس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ میٹنگ ٹائپس کی ہیں سب سے پہلے یہ نیوکلس آپس میں فیوز کریں گے یعنی ان میں کیریو گیمی ہوگی تو جب کیریو گیمی ہوگی نیوکلس فیوز کریں گے تو یہ ایک ڈپلائیڈ نیوکلس بن جائے گا اس کے بعد یہ ٹیلیو سپور سے ایک پرو مائسیلیم بنے گا یعنی یہ مائسیلیم سٹرکچر بنے گا جسے ہم کہتے ہیں پرو مائسیلیم پرو مائسیلیم بننے کے بعد یہ جو نیوکلس ہے یہ نیوکلس میوسس کرے گا یعنی یہ پرو مائسیلیم میں آجے گا اور یہ میوسس کرے گا اور یاد رکھیں جب ایک ڈپلائیڈ سیل میوسس کرتا ہے تو اس سے چار ہیپلائیڈ سیل بنتے ہیں چار کی تداد میں ہیپلائیڈ ڈاٹر سیل بنتے ہیں تو بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ایک ڈیپلائیڈ نیوکلیس میوسس کرے گا تو چار ڈاٹر سیل بنیں گے لیکن وہ ڈاٹر سیل کون سے بنیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دونوں نیوکلیس کے اندر جو اللیلک ڈیفرنس تھا وہ اے ون اور اے ٹو کا تھا یعنی ایک بلو کلر کا نیوکلیس تھا اور ایک ریڈ کلر کا ایک پلس اور ایک مائنس تو اسی قسم کے آدھے ایک میٹنگ ٹائپ کے ہیپلائیڈ سپور بنیں گے اور آدھے دوسری میٹنگ ٹائپ کے ہیپلائیڈ نیوکلیس بنیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میوسس کے اندیجے میں یہ والے چار سیل جون سے ہیں وہ آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ چار سیل بن گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو پرو مائسیلیم ہے یہ چاروں کے چاروں نیوکلیس سیپٹم کے ذریعے علیدہ ہو جائیں گے ان کے درمیان میں کیا بن جائے گا سیپٹم بن جائے گا پردہ بن جائے گا جس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ٹیلیو سپور ہے جس میں نیوکلیس میں میوسس کے نتیجے میں یہ چار نیوکلیس بنے تھے اور اس میں سیپٹم کے ذریعے یہ چاروں جون سے علیدہ ہو گئے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہر ایک نیوکلیس سے بسیڈیو سپور بنتا ہے اور اس بسیڈیو سپور سے مونوکریوٹک ہائی فی بنتا ہے ہم یہاں پہ ڈریکٹ اس کا مونوکریوٹک ہائی فی بناتے ہیں مثلا اس سپور سے اس کا علیدہ سے ہائی فی بنے گا اس کا علیدہ سے ہائی فی بنے گا جو کہ مونوکریوٹک ہائی فی ہوگا اور اس کا علیدہ سے ہائی فی بنے گا اور اس کا بھی مونوکریوٹک ہائی فی ہوگا اب یہ بھی مونوکریوٹک ہائی فی اور یہ بھی مونوکریوٹک ہائی فی اب یہ آپس میں آکے آگے فیوز کریں گے جب یہ دونوں مونو کیریوٹک ہائی فی آپس میں فیوز کریں گے یعنی یہاں پہ دیکھیں یہ آپس میں کنجوگیٹ کریں گے تو آگے جو ہائی فی بنے گا آگے جو مایسیلن بنے گا وہ ڈائیکریوٹک ہوگا یعنی یہ آگے جو بن رہا ہے یہ کیا ہے یہ ڈائیکریوٹک ہے اس میں دونوں قسم کے نیوکلیس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ دونوں نیوکلیس آگے اب یہ ڈائیکریوٹک جس طرح یہ ڈائیکریوٹک مایسلیم بنائے بلکل اسی طرح اس کے اندر سے بھی پہلے مونوکریوٹک ہائی فی بھی نکلیں گے یعنی یہ مونوکریوٹک ہائی فی اسی طرح اس کے اندر سے بھی مونوکریوٹک ہائی فی نکلیں گے اور وہ آپس میں فیوز ہو کے وہاں وہ بھی ڈائیکریوٹک ہائی فی بنائیں گے تو بلکل اسی طرح اسی کنسپٹ کو آپ یہاں پہ لے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ مونو کریوٹک ہائی فی آ رہا ہے یہاں سے بھی مونو کریوٹک اور یہاں پس میں مل کر یہ ڈائی کریوٹک ہائی فی بنا رہے ہیں اس سے بھی یہ مونو کریوٹک اور یہ مونو کریوٹک اور آپ اس میں ڈائی کریوٹک ہائی فی بنا رہے ہیں اور ڈائی کریوٹک ہائی فی نیچے جائیں گے اووری کے اندر اویول کے اندر ایمریو کو یہ انفیکٹ کریں گے یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ ٹیلیو سپور جرمینیٹ اون فلار ٹیلیو سپور نے جرمینیٹ کیا وہ سارے کا سارا پروسس جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھایا ہے ڈائی کیریوٹک مایسیلیم انفیکٹ اووری اور جو ڈائی کیریوٹک مایسیلیم بنا اس نے جا کے اووری کو اووری کے اندر جو اویول ہے اور اویول کے اندر جو ایمبریو موجود ہے اس کو انفیکٹ کرنے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہم ایک اووری دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ ویول اور اندر ایمبریو موجود ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مایسیلیم انویڈ پارٹس آف دے ایمبریو مایسیلیم ایمبریو کے پارٹس کے اندر انویڈ کرے گا داخل ہوگا اندہ سیڈ سیڈ کے اندر اب یہ اگلا سٹپ ہو گیا یعنی یہ سیڈ ہیں جو کہ انفیکٹڈ ہیں اب یہاں پہ دیکھیں مایسیلیم بکم ڈارمنٹ مایسیلیم سیڈ کے اندر کیا ہو گیا ڈارمنٹ ہو گیا یعنی inactive ہو گیا in the embryo embryo کے اندر of the infected wheat kernel جو infected wheat kernel ہے یعنی جو infected seed ہے seed بنا اس فلار سے جو seed بنا اس کے اندر mycelium اب dormant ہو گیا جس طرح seed inactive ہو گیا seed dormant ہوتا ہے اسی طرح mycelium بھی dormant ہو گیا اب اس نے winter گزار لیا next season کے اندر جب اس seed کو ان بیجوں کو جو infected ہیں جن کے اندر mycelium موجود ہے ڈائیکریوٹک mycelium موجود ہے جب آپ ان کو زمین میں لگائیں گے پانی دیں گے وہ seed germinate کریں گے اب دیکھیں یہ seed ہے جو germinate کر رہا ہے اور اس سے یہ seedling نکر رہی ہے mycelium invade young seedling seedling اس پودے کو کہتے ہیں جو بیج سے جو ننہ پودہ بنتا ہے بیج سے shoots اور roots بنتی ہیں اس کو seedling کہتے ہیں اب اس embryo سے جو seedling بنی اس seedling کے اندر میسیلیم بھی جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں میسیلیم اس کے اندر کیا تھا یہ dormant تھا تو یہ آپ کو گرین کلر میں میسیلیم نظر آ رہا ہے جو shoot کے اندر بھی جا رہا ہے اور root کے اندر بھی جا رہا ہے اب اس کے next دیکھیں کہ mycelium follows growth of the growing points of the plant جو growing points ہیں مثلا growing points کہاں پہ ہوتے ہیں shoot tip کے اوپر ہوتے ہیں root tip کے اوپر ہوتے ہیں shoot tip یعنی جو meristem ہوتی ہے meristem کے اندر growing points ہوتے ہیں تو جو mycelium ہے ڈائیکریوٹیک ان growing points کے اندر اندر جا رہا ہے growing points کے اندر جا رہا ہے leaf کے اندر بھی اور جو اس کے اندر flower بننے اس کے اندر بھی تو یہاں پہ دیکھیں اگر اتنا سا حصہ آپ یہاں پہ بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو cell آپ کو نظر آ رہے ہیں cell کے اندر mycelium بھی نظر آ رہا ہے آپ کو astilago titiki کا mycelium نظر آ رہا ہے green color کے اندر تو یہ plant کے اوپر جب یہ sita بنے گا جن کے اندر seed بننے ہیں جس کے اندر kernel بننے ہیں تو ان کے اندر بھی آپ دیکھیں ڈائیکریوٹیک mycelium موجود ہے تو بجائے اس flower کے اندر یعنی اس کے اندر جو flower بنے گا اس flower کے اندر بجائے kernel بننے کے بجائے seed بننے کے وہاں پہ کیا بنیں گے ٹیلیو سپور بنیں گے یعنی آپ نے یہاں پہ اندر ڈائیکریوٹیک mycelium ہے تو ڈائیکریوٹیک mycelium یہاں اسی سے کم بڑا کر کے دیکھیں بجائے seed بننے کے وہاں پہ ٹیلیو سپور بن رہے ہیں اور وہ ٹیلیو سپور بھی کیا ہے ڈائیکریوٹیک ہے ان کے اندر بھی دو نیوکلیس ہیں تو اب یہاں پہ آپ اس پلانٹ کو اگر دیکھیں تو جو پورا پلانٹ میں چور ہو رہا ہے بن رہا ہے تو ان کے کرنل میمبرین کے اندر کرنل کی موجودگی کے بجائے سیڈ کی موجودگی کے بجائے وہ بھرے ہوئے ہیں سپور سے ٹیلیو سپور سے یہاں پہ دیکھیں مایسیلیم سیل ان دا کرنل بکم ٹیلیو سپور وہ جو مایسیلیم کرنل کے اندر تھے وہ ٹیلیو سپور بن گئے کرنل آف دا انفیکٹل پلانٹس آر فیڈ ویڈ دا ٹیلیو سپور وہ جو کرنل ہیں وہ جو سیڈ ہیں وہ ٹیلیو سپور سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو پودہ نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا بلیک ڈسٹی سپور سے ڈسٹی سے براد اس طرح سے جس طرح بلیک ڈسٹ کسی نے ان کے اوپر چھڑکی ہوتی ہے انفیکٹل پلانٹ اور اسی طرح یہ نیکسٹ انفیکشن ان کا شروع ہو جائے گا اب اس کو اس کو ہم سمٹ فنجائی بھی کہتے ہیں اس کو لوس سمٹ کہتے ہیں لوس سمٹ کیوں کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آگے اس لوس سمٹ آف ویڈ کیوں کہتے ہیں یہ دو طرح کی فنجائی موجود ہوتی ہیں بیسیڈیو ہماری کوٹا کے اندر جو کہ پیتھو جینک فنجائی ہے ایک رسٹ ہے اور ایک سمٹ ہے یہ سمٹ فنجائی اور اس کو سمٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بلیک ڈسٹی سپور میسیز ہوتے ہیں یعنی یہ جو بلیک سپورز ہیں سوٹ اور سمٹ یہ سوٹ اور سمٹ اب کہہ لیں جس طرح بلیک روئی بلیک ماس ہوتا ہے بھربرا سا سپنجی سا اس طرح کے اس کی اپیرنس ہوتی ہے سپور میسیز ریپلیس دا گرین کرنل گرین کرنل یعنی بیچ کی بجائے وہاں پہ کیا ہوتے ہیں سپور ماسیز سپورز ریپلیس کر دیتے ہیں بیچ کو جبکہ رسٹ فنجائی کو رسٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رسٹی اورنج ییلو ڈیزیز سپورٹ پودے کے پتے کے اوپر اس کی سٹیم کے اوپر رسٹی یعنی زنگ کی طرح کے اورنج ییلو ڈیزیز سپورٹ ہوتے ہیں اور وہ سپورٹ کس وجہ سے ہوتے ہیں وہ دراصل بریک رسٹ ریڈ سپورز اور دا فنگس وہ فنگس کے سپورز ہوتے ہیں جو کہ بریک یا رسٹ ریڈ کلر کے سپورز ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا اصغفروکا و اتوبو الیک